بسم اللہ الرحمن الرحیم جس نے مکھنڈی حلوہ اور اس کا حلوہ سوجی کا سادہ حلوہ سوجی کا دودھ رنڈی والا حلوہ ان سارے حلوہوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کو ضرور پسند آئے گا تو چلیے دیکھتے ہیں ہم نے اس میں کیا کیا چیزیں لیں ہیں سب سے پہلے یہ ایک پاؤ سوجی ہے ہمارے پاس اور اسی طرح بھر کے ہم نے گاجہ لے لیا آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ایک پیالی اس طرح لیول کر کے چینی کی ہے اور اسی طرح یہ گھیہ ہم اگر میلٹ کریں گے یہ بھی اتنا ہی ہے اور یہ ہم نے ملائی بھی لی ہے اس میں آپ اس میں کھویا ڈال سکتے ہیں دودھ ڈال سکتے ہیں آپ اس میں اور یہ پانی ہے اس کے جگہ آپ دودھ بھی ڈال سکتے ہیں ساپ سے ہم نے ڈرائی فوٹ بھی لے لیا ہے یہ نمک ہے ہمارے پاس یہ چھوٹی الائچی ہے اور یہ ہے وادام ہے اور یہ ہے یہ بھی ڈرائی فوٹ ہے تو اس میں سب سے پہلے ہم یہ کریں گے کہ یہ دو کام ساتھ ساتھ کریں گے چینی رائس میں ڈال دی ہم نے ہم نے اس کا شیرہ بنانا ہے اور یہ ساتھ میں پانی رال دیا اسے پکا لیں گے شیرہ بنائیں گے کس طرح کرنا باقی وہ بھی دیکھتے ہیں اچھا جی سری طرف ہم نے شیرہ بننے کے لیے رکھ دیا ہے جب یہ شیرہ تیار ہوگا تو پھر ہم اس میں گاجر پکنے کے لیے ڈال دیں گے مسالہ یہ یہ گھی ہر چیز ہو ہے ڈالیں گے اور مسالے ہم نے الاچی پاودر موسیقی 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 دیں گے یہ تھوڑی سی براؤن ہو جائے الائچی تو پھر ہم اس میں سوجی ڈالیں گے اور سوجی کو لو فلیم پر ہم نے ہونا ہے اور اس طرح ہی ہمیں چاہیے کہ لائٹ براؤن سی ہو جائے لائٹ گولڈن سی ہو جائے ہلکا سا رنگ چینج کر لیں اور آئل چھوڑ دیں تو مطلب یہ سوجی بھون گے بھر کے یعنی ایک پاو چھے سات مین بھون لیں گے سے سوجی ہماری بھون رہی ہے اب ہم یہ شیرہ تیار کر رہے ہیں نا جو سات تو اس میں ہم یہ ڈال دیں گے گاجریں اس کے اندر یہ دیکھیں تو گاجریں ہم ڈالنے لگے یہ گاجریں یہ اس شیرے کے اندر یہ دیکھیں یہ جو شیرہ ہم یہ تیار کر رہے ہیں اور ایدر یہ جو ہے آئل چھوڑ رہی ہے سوجی تو اس کا مطلب یہ بھون گئی ہے آٹھ منٹ ہمیں ہو گئے ہیں اسے بھونتے ہوئے جو ہی یہ پیار ہوتا ہے ہمارا شیرہ تو ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے اس میں بادام ڈال دیں سوجی بھون گئی تھی میں نے آٹھ منٹ ہوں بھنائی کی اس کی یہ دیکھ لیں آئل الہدہ ہو گیا ہے یہ دیکھ لیں آئل الہدہ آپ کو نظر آ رہا ہے پھر میں نے بادام ڈال دیں گے اور اب میں اس میں یہ ڈال دوں گی یہ جو شیرہ میں نے تیار کیا ہے یہ اتنا میں نے پکایا ہے کہ اس کی یہ ملٹ ہو گئی چینی پھر میں نے گاجنے ڈال گئے اتنا میں نے پکایا ہے کہ یہ نرم ہو جائے یہ دیکھ لیں یہ شیرہ ڈالنے لگی ہوں یہ اس طرح گاجنے اس طرح ہونی چاہیے جیسے یہ مربان ہی ہوتا ہے یہ کلر پکڑ لیں اور نرم ہو جائے اور اب میں اس سٹیج پہ ڈال دوں گی یہ دیکھیں نمک بھی چھٹکی جو ہے یہ ڈال دوں گی یہ ڈال دوں گی ملائی جو یہ اوپر کی کریم جو ہے آپ کریم ڈالیں 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 جو بھی ڈالیں آپ ڈالیں آپ اس میں سوکھا دودھ بھی ڈال سکتے ہیں ڈال کا ہلوہ اور اب میں نے اسے نا دم دے دوں گی سے میں کور کر دوں گی میں یہ اسی طرح ہی سلو فلیم پہ پکے گا اور یہ بھی اسی طرح ڈال دیتے ہیں اور یہ بھی اسی طرح ڈال دیتے ہیں کور کر دی ہم نے اسے جی تو تیار ہو گیا ہے بہت ہی مزے دار گاجر سوجی کا خلوہ فلیم ہم بند کر دیتے ہیں اور اب ہم اسے ڈش آؤٹ کریں گے نکال لیں گے اسے ہم دار سوٹ ہم نے اسے دار سوٹ ہم نے اسے لو فلیم پہ ہم نے اسے وہ کیا تھا دم پہ کیا تھا بہت ہی مزے کا بند کر تیار ہوا ہے ٹائم بھی نہیں یہ زیادہ لیتا میند بھی نہیں ہوتی تو اسے ہم گانش کر لیتے ہیں ملکہ فرنڈز میرے چینل سبسکرائب کر لیں ساپ میں بیلا آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تک اسی طرح کے مزیدار یونیک ٹیسٹی بجڑ میں آسان اور حیل فول ویڈیو ریسپی آپ تک پہنچتی رہے یہ دیکھیں اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اگلی ریسپی تک کے لیے اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ